بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف طبیبوں کے پاس چکر لگاتے ہیں جو کوئی حربہ ان کو کوئی بتاتا ہے اس کو آزماتے ہیں حتیٰ کہ ان کا سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے ایسے ہی شادی شدہ جھوڑوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم ایک پرانی وظیفہ لائے ہیں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے اس وظیفے کو ہماری تمام پریشان حال بہنیں اور بھائی ضرور آزمائیں اللہ کے فضل سے ان کی تمنہ ضرور پوری ہوگی اور نہ صرف اولاد کی تمنہ پوری ہوگی بلکہ اس عمل سے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یہ عمل وہ حضرات و خواتین بھی کر سکتے ہیں جو کہ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں یعنی ان کی بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹا کوئی نہیں تو ایسے لوگ بھی اس وظیفے کو ضرور کریں اللہ کی مرضی سے ان کی تمنہ ضرور پوری ہوگی یہ وظیفہ قرآن پاک کی کس صورت کا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کی کیا شرائط ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو اگرچہ بیٹی بھی اولاد ہی ہے لیکن ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ بیٹے کی خواہش لازمن کی جاتی ہے اور یہ کچھ لوگوں کی تمنہ نہیں ہوتی بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو کیا مرد اور کیا خواتین سب کا یہی حال ہے لیکن یاد رہے کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ اللہ کا کام ہے جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور جائز طریقے اپنا سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ کہیں بیٹے یا اولاد کی تمنہ ہمیں ناجائز طریقوں کے جانب نہ لے جائے اللہ کا سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد یا بیٹا دے اگر علاج کے علاوہ کسی سے اولاد یا بیٹی کی امید رکھی گئی تو یہ شرک میں داخل ہوگا اور شرک کا ارتکاب آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ہے اس لیے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ شرک سے اور ناجائز طریقوں سے اجتناب کریں اور اپنی تمنہ کی تکمیل کے لیے صرف اور صرف جائز طریقے اختیار کریں جیسا کہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی لو لگاتے ہیں اپنی حاجات کو پورا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نمازوں میں دعاؤں میں اسی سے مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور عمل بھی ہوتا ہے جنہیں ہم وظائف کے نام سے جانتے ہیں جن میں مخصوص اللہ کے اسم کو یا پھر کسی خاص دعا کو یا پھر قرآن کی کسی آیت کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اپنے بندوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں ان کے مسائل حل فرماتے ہیں ان کی مشکلات دور کرتے ہیں آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ قرآنی وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک صورت کا ہے یہ صورت تیسویں پارے کی صورت صورت الفجر ہے آئیے آپ کو اس وظیفے کی تفصیل بتاتے ہیں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مخصوص جگہ پر باوضو بیٹھ کر پہلے سات بار درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد صورت الفجر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ سات بار درود ابراہیمی پڑھیں یاد رہے کہ اس وظیفے کیلئے آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کریں ایسی جگہ کو آپ نے وظیفے کیلئے مختص کر لینا ہے اور یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں کرنا ہوگا بتائی گئی تعداد کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لئے اللہ سے دعا مانگے اللہ اپنے فضل سے آپ کی دلی مراد پوری فرمائے گا جن کی اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد نصیب ہوگی اور جن کو بیٹے کی تمنا ہے انہیں اللہ کے فضل سے اولاد نرینہ نصیب ہوگی یہ انتہائی مجرد وظیفہ ہے جب جب آپ کی عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی ہر بار اللہ آپ کو بیٹا دے گا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے دوستو یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے مسلسل بلا ناغہ اکتالیس دن تک کرنا ہے اس عمل کو میاں بیوی دونوں کریں تو زیادہ مؤثر ہوگا لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی کرے تو اس کی اجازت ہے اس وظیفے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ہر روز حضب توفیق صدقہ لازمی کریں اس کے بغیر وظیفہ مکمل نہیں ہوگا دوستو جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ وظیفہ ان لوگوں کی لیے ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا جن کو بیٹے کی تمنہ ہے یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یقین اور اچھا گمان اس عمل کے لیے بنیادی شرط ہے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کریں اور اللہ پر گمان رکھیں کہ اللہ آپ کو بھی اس نعمت سے ضرور نوازے گا جس سے باقی لوگوں کو نوازا ہے یاد رہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے جیسا کہ اس کے ساتھ گمان رکھا جاتا ہے اس لیے اللہ سے اس گمان کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ ضرور آپ کی تمنہ پوری کرے گا اور اگر آپ اس گمان کے ساتھ وظیفہ کریں گے کہ پتہ نہیں وظیفہ کام کرے یا نہ کرے کیا پتہ ہماری تمنہ کبھی پوری ہو بھی سکے گی یا نہیں تو پھر اس سے وظیفے کی تاثیر پر اثر پڑتا ہے لہٰذا اپنے دل و دماغ میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کو جگہ نہ دیں دوستو پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے خاندانی نظام کا زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب ہونا انسانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کی شروعات شوہر اور بیوی کے ازدواجی تعلق میل و محبت سے ہوتی ہے ہمارے مذہب نے شوہر کی حد متعین فرمائی ہے اور بیوی کی بھی حد کا تعین کیا ہے اگر دونوں اپنی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزاریں تو بڑی خوشکوار زندگی گزر سکتی ہے اور بہت سے ایسی فیملیز ہیں جو اسلامی قوانین پر عمل کر کے خوشکوار زندگی گزار رہی ہیں آقا دوالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مومنین میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور تم میں سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ خوشنصیب شخص کی کیا نشانی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو خوشنصیب اور بدنصیب شخص میں فرق ہوتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے امیر المؤمنین وہ کیا فرق ہے جس سے خوشنصیب اور بدنصیب شخص کی پہچان ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچان سکے وہ بدنصیب ہے اور جو شخص اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے وہ خوشنصیب ہے کیونکہ جو شخص اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتا تو وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور خواہشات میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ ایسا شخص جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتا ہے خواہشات کے بجائے اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے آئیے اب آپ کو صورت الفجر کے بارے میں مختصر ان بتاتے ہیں دوستو صورت الفجر نواسینی صورہ ہے اور قرآن کی مکی صورتوں میں سے ہے جو تیس میں پارے میں واقع ہے اس صورت کا نام فجر ہے جس کے معنی صبح کی سفیدی کے ہیں یہ کلمہ جو صورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے جس کی قسم کھائی ہے اس سے مراد صبح کا وقت ہے صورت فجر قسم سے شروع ہوتی ہے اور قوم عاد سمود اور قوم فیرون نیز ان کی سرکشی اور برائیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی طرف سے امتحان کی حالت میں ہے بعض امتحان میں ناکام ہوتے ہیں اور اس شکست کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں کہ اللہ کی سرکشی کرنے والوں کیلئے اللہ کا عذاب ہے دوستو اللہ رب العزت نے بارہا قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہیں اور اللہ اس انسان کو قسم کھا کر اپنی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی تاقید کرتا ہے اور جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ بندے کو خاص طور پر توجہ دلاتا ہے کیونکہ قسم اسی وقت کھائی جاتی ہے جب کسی چیز کو زیادہ واضح کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر قرآن کی برکت سے کرم فرمائے اور تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے جن کی بیٹے کی تمنہ ہے ان کو بیٹا عطا فرمائے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا معلوم آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور جب آپ کسی دوسرے کی خیر کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کا خیر چاہتا ہے آپ کو خیر عطا فرماتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے